پہلا قدم شیطانی نطفہ یہودیوں کے پاس کبھی بھی کوئی اپنا ملک نہیں تھا اور وہ آوارہ ہی رہے ہیں ہولینڈ کا ایک رہائشی قانونی وقیر تیوڈور حرزل اس سے یہ سب برداشت نہ ہوا اس نے اٹھارہ سو چھانوے میں ایک کتاب ملک یہود میں لکھا کہ ہمیں لازمان یہودیوں کے لیے ایک مستقل حکومت تشکیل دینا ہوگی اس نے انتیس تا اکتیس اگز کی تاریخوں میں اگلے سال تین سو بڑے یہودیوں کو سویزلینڈ میں جمع کیا تاکہ کس طرح ایک یہودی حکومت کو بنایا جائے کے بارے میں بحثوں گفتگو کریں مختلف ممالک کے بارے میں باتچیت ہوئی لیکن بلاخر فلسطین پر سب کا اتفاق ہو گیا اور کیونکہ فلسطین میں یہودی مقدسات بھی موجود ہیں جو عوامی فریب دہی کے لیے ایک بہترین بہانہ قرار پائے حرزل نے حکومت عثمانی کے سلطان عبدالحمید ثانی کو بہت سے تہائی فرسال کیے اور ساتھ ہی یورپی یہودیوں کے فلسطین آنے کی اجازت مانگی جسے بادشاہ نے قبول نہیں کیا لیکن حرزل نے امریکی اور یورپی یہودیوں کی مدد سے ایک کمپنی بنائی جو فلسطین میں جا کر رہنے والے یہودیوں کی مالی مدد کیا کرتی تھی دوسرا قدم چور ساتھی انیس سو چودہ میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی ان حالات میں یہودیوں نے جنگ کو بہانہ بنا کر بے شمار یہودیوں کو فلسطین مہاجرت کروائی جنگ کے بعد سلطانی تثمانی کمزور پڑ گئی اور انیس سو سولہ میں سائز پیکو قراردات کے مطابق فرانس اور برطانیہ کے حصے میں تقسیم ہو گئی فلسطین برطانیہ کے حصے میں آیا اور برطانوی فوجی وہاں قابض ہو گئے برطانوی وزیر خارطہ کی کوششوں سے دو نومبر انیس سو سترہ کو ایک یہودی بینام ریچرڈ کو خد لکھا اور کہا کہ برطانوی حکومت یہودیوں کے لیے فلسطین کو ان کے ملک بنانے کی حمایت کرتی ہے ساتھ ہی امریکی صدر بلسن نے بھی خد کی حمایت کر دی یہودیوں کے اچھے دنوں کا آغاز ہوا پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ یہودیوں کی فلسطین کی طرف مہاجرت شروع ہو گئی املاک اور ذریعی ارازی کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا گیا شروع میں پیسے سے اور اگر کوئی مقاومت کرتا تو برطانوی فوج کی مدد سے زبردستی حاصل کر لی جاتی ہیں پتچیس نومبر انیس سو بیس پہلی جنگ عظیم کے فاتحین نے سان ریمو اٹلی میں اعلان کیا کہ یہودیوں کو ازاد ہونا چاہیے اور فلسطین میں ان کا اپنا ملک ہونا چاہیے اس قرارداد کو اقوام متحدہ نے بھی فوراں لازم الاجرہ قرارد دے دیا اور ایک یہودی بینام سامائل کو اس کام پر معمور کر دیا انیس سو بیس میں چرچل برطانوی جنگ کا فاتح خود شریف سلا گیا اور سفید کاغذ نامی اسطلح کو بیان کر کے کہا ہمیں ہر حالت میں قبول کرنا ہوگا کہ یہودی فلسطین میں آئیں اور اپنا الگ اور مستقل ملک بنائیں تیسرا قدم شیطان کے نشان انیس سو تیس کے شروع میں یہودی مخالف نازیوں نے قدرت حاصل کی یہودیوں کی فلسطین میں مہاجرک کے سلسلے میں بے پناہ اضافہ ہو گیا انہی سالوں میں دوسری جنگیں عظیم شروع ہو گئی اور چھے سال مسلسل جاری رہی جنگ کی فوراں بعد ایک نیا کھیل شروع کر دیا گیا اجتماعی طور پر یہودیوں کے قتل عام کی جھوٹی کہانیاں جو ایک نیا بہانہ بن گیا ان یہودیوں کے لیے جو ابھی تک یورپ سے فلسطین نہ جا سکے تھے دیکھتے ہی دیکھتے فلسطین میں یہودیوں کی تعداد چھے لاکھ سے تجاوز کر گئی اس دفعہ برطانیہ کی جگہ وہ ملک یہودیوں کی مدد کر رہا تھا جس نے جنگ کے دوران یہودیوں کی مدد سے نئی طاقت و حیبت حاصل کر لی تھی یعنی امریکہ چوتہ قدم زمین پر قبضہ چودہ مئی انیس سو اٹالیس سب کچھ پہلے سے تیش ہدا تھا صبح برطانیہ نے اعلان کیا ہمارا فلسطین پر قانونی حاکمت کا وقت ختم ہو گیا ہے اور اسی دن وقت زہر سے پہلے یہودیوں نے اسرائیل کے نام سے اپنے ملک کا اعلان کر دیا اسی دن زہر کے بعد اقوام متحدہ میں اس پر ووٹ ڈالا گیا اور صرف چند ہی منٹوں میں ووٹنگ مکمل ہو گئی کی رہتا اور اسرائیل کو قانونی حیثیت دے دی گئی اس کے تھوڑی دیر بعد اقوام متحدہ نے بقاعدہ اعلان کیا کہ سرزمین فلسطین پر ایک اور ملک اسرائیل کے وجود کو قبول کر لیا گیا ہے ٹھیک تین منٹ بعد امریکہ اور آٹھ منٹ بعد سوویت یونین نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور اسی طرح فلسطینیوں سے پوچھے بغیر انہی کی سرزمین پر ایک اور ملک بنا دیا گیا اور اکیس ہزار کلومیٹر فلسطینی سرزمین پر یہودی قابض ہو گئے دوسرے دن مصر، اردن، شام، سعودیہ، عراق اور لندانی فوجوں نے حملہ کر دیا اور کافی زیادہ حد تک کامیاب ہو گئے لیکن اچانک اقوام متحدہ نے سازشکار لوگوں کے ساتھ ساز باز کر کے بیس روزہ جنگ بندی کروا دی اور اس جنگ بندی کے دوران اسرائیل کو پھرپور تسلیحاتی مدد حاصل ہو گئی تھی جس کی بنا پر اسرائیل نے بیس دن بعد اچانک عربی فوجوں کو خکست سے دوچار کر دیا اور پوری سرزمین فلسطین سوائے کرانہ باختری اور غزہ قابض ہو گیا یعنی در حقیقت فلسطین نامی ملک ختم ہو گیا اور لاکھوں فلسطینی اپنے ہی گھروں سے بے دخل کر دیے گئے پاچھوہ قدم زخم زیتون انیس سو اڑسٹھ میں صاف کی کوششوں سے عربی حکومتوں نے اسرائیل پر حملے کا ارادہ کیا کہ جس کے دواب میں اسرائیل نے پہلے پہر حملہ کر کے عربوں کو شکست دے دی اور یہودیوں کے ہاتھوں غزب شدہ فلسطین زمین تین برابر ہو گئی بلاخر امریکی اور یہودی دباؤ کی نتیجے میں عرب اور صاف اہد وفا سے پیچھے ہٹ گئے سب سے پہلے مصر انبر صداد نے انیس سو اچھتر کیم ڈیوڈ میں اسرائیل کو تسلیم کر لیا اس کے بعد صاف نے انیس سو بانوے میڈریٹ میں اسرائیل کو تسلیم کر لیا پھر کیا تھا آہستہ آہستہ دنیا نے فلسطین پر اسرائیلی قبضے کو قبول کر لیا لیکن پھر وقت بیداری آن پہنچا تھا اور آج تک اس سرزمین کے مسلمانوں نے غاسف سہیونیوں سے مقابلے کو جاری رکھا ہوا ہے اور اس مقاومت اور بیداری کے سامنے حقوق بشر کے نام لیوہ آنکھیں بند کیے سر جھکائے کھڑے ہیں اور غاسف سہیونی حکومت کی نہ صرف مدد کرتے ہیں بلکہ شاباش دیتے ہیں لیکن مقاومت جاری ہے اور فلسطین آج بھی اسلام کا نہ ختم ہونے والا حصہ ہے